الحمد للہ رب العالمين والآخبت للمتقین ولا اعوذانا الاعلا الظالمین اعوذ باللہ من الشیطر الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفقان الحمید قد افلح من زکاہ وقد خواب من دساہم آج ہمارا درس جو ہے یہ گناہوں کی زندگی زلت کا راستہ ہے آج اس کا ساتھ مہیں سہ آج درس کا جو عنوان ہے وہ یہ کہ انسان کو گناہوں کی وجہ سے جو نقصان ہوتا ہے ان میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ گناہگار انسان ضمیر کی جب بات سننا چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ زلت اور رسوائی کو پسند کر لیتا ہے اور حکیر مقاسد محدود سوچ اور انتہائی زلت آمیز کردار پر وہ کانے اور مقنے اور جو ہے اسی زندگی کو پسند کر لیتا ہے اللہ رب العزت اشارہ فرماتے ہیں قد افلاح من زکاہ وقد خواب من تساہ اب اللہ تعالی اشارہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان کامیاب ہو چکا کہ جس انسان نے اپنا تسکیہ کر لیا وقد خواب من تساہا اور ناکام ہے وہ انسان جس انسان نے تساہا اس زمیر کی آواز کو دبا دی سب سے پہلی چیز آپ یہ دیکھیں کہ افلاح فالامح فالخن جو ہے یہ مطلب اسی سے کسان کا فالاخن اسی سے ہے یعنی اس کو کسان کہتے ہیں تو قد افلاح کا مطلب یہ ہے کہ کامیابی کیا مطلب کامیابی جس طرح قرآن مجید کہنا اولائک ہم المفلحون کیا مطلب قد افلاح یہاں جو ہے اللہ تعالی نے ارشارہ فرمائے وہ کامیاب ہے انسان کیسے افلاح یعنی جو کام ایک کسان کا ہوتا ہے وہ زمین کے اوپر مثلا وہ حل چلاتا ہے اور حل چلانے کے بعد پھر جو ہے وہ بیچ جو ہے وہ ڈالتا ہے اور جب وہ بیچ ڈال دیتا ہے پھر اس کو چھوڑ نہیں دیتا ہے پھر اس کی جو ہے افاظت کرتا ہے گرمی سے سردی سے خوراک کی پانی کی دوسری چھاڑیوں کی جو خود رو چھاڑیاں پیدا ہوتے ہیں ان سے ہر ایک قسم کے حفاظت کرتا ہے تو افلاح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کامیاب ہو چکا وہ انسان منسکہ یعنی جس انسان اور جس مسلمان نے یہ سوچنا شروع کر دیا جس مسلمان انسان نے اپنی سوچوں کے اندر حل چلایا یعنی خیر اور شر کو اس نے علیدہ کیا علیدہ کرنا شروع کر دیا لوگوی ادوار تھے تو اس نے خیر اور شر کو علیدہ کر دیا بھی شر کی طرف نہیں جانا خیر کی طرف جانا ہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منزکہ جس نے تزگیہ کیا مثلا انسان کے طور پر ایک مالی ہے مالی جب پودہ لگاتا ہے تو پھر اس پودے کو مالی چھوڑنی دیتا ہے اور پودہ لگانے کے بعد اس کی جو خد رو پودے ہوتے ہیں جو چھاڑیاں ہوتی ہیں جو اس پودے کو نقصان پہنچانے کے لیے خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں یا پھر آپ ایسا سمجھیں کہ اس کے ارد گٹ کی جو محول ہے اس کو صاف کرنا اس کو خوراک دینا اس کو پانی دینا اور صبح شام اور دن اور رات اس کی حفاظت کرنا یعنی ہر قسم کی کانٹ چھانٹ کرتا مالی پھر جب تک وہ پودہ جو ہے وہ ایک درخت نہیں باندھ جاتا یا پھر آپ ایسے زمجے کہ موسم کی سختیوں کو جھلنے کے قابل بن جاتا ہے تو تب جا کر وہ مالی اس پودے کو چھوڑ دیتا ہے کہ اب یہ پودہ جو ہے گرنے نہیں لگا اب یہ ہر قسم کی سختی کو خود بخود برداشت کر سکتا اسی طرح ایک مسلمان کی زندگی ہے کہ جب تذکیہ کا مطلب یہ کہ وہ اپنے ہر اچھے اور برے کے اندر تمیز کرتا ہے وہ خیر اور شر میں تمیز کرتا ہے سچ اور جھوٹ میں تمیز کرتا دن اور رات میں یہ سارا سسٹم اور نظام جو ہے وہ اپنی تطہیر موت تک جو ہے وہ کرتا رہتا ہے اپنی سوچ کی اپنے عمل کی اپنے کردار کی اپنے معاملات کی اپنے عزیز اقربہ اور تعلقات کے ہر ایک قسم کی تطہیر کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ غلط میرے ساتھ کیا اٹیچ ہو چکا اور کتنا اس کو دور کرنا ہے اور کیسے کرنا وہ ساری چیزیں منزقا حج تشکیا کیا اسلام ایسا نہیں ہے کہ ہم مسلمان کلمہ بڑھے ہیں اور پھر ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے تو پھر ہم کہیں کہ ٹھیک سب کو جنت مل گئی اس میں کوئی شکل نہیں جس مسلمان نے کلمہ پڑھا صدق کے دل سے جنت ملنی ملنی لیکن پاک ہونے کے بعد گناہوں سے یعنی ایک مسلمان کو کبر تک اپنی تطہیر کرنی ہے اپنے زندگی کی صبح شام دن رات اور اپنے ہر ایک زندگی کے معاملے کے اندر دیکھنا ہے کہ میرے ساتھ کوئی چیزیں اٹیشتے نہیں ہو گئیں غلط میری سوچ میں میرے جذبات میں میری ساری چیزیں تطہیر کرتا ہے ہر خود رو جو سوچیں اور جذبات پیدا ہو جاتے ہیں غلط قسم کے قرآن ان کو ہٹھاتا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَهَا اور دَسَہَ جو اثَّمِ اثَّل میں کہتا ہے قرآن مجید کے ایک اور جگہ سورہ نحل کے اللہ فرماتا ہم يَدُسُهُ فِتْتُرَا دَسَہ یَدُسُ جو ہے یہ مطلب کسی چیز کو یعنی آپ مٹی کا گھڑا کھوتے ہیں اور گھڑا کھوتنے کے بعد کوئی چیز آپ اس کے اندر ڈال دیتے ہیں گھڑے کے اندر پھر اس کے اوپر مٹی ڈال دیتے ہیں اس کو کہتا ہے دَسَہ یَدُسُ تو اللہ خسائم ہے کیا مطلب مٹی کے در دبا دیتے ہیں یعنی جو انسان جو مسلمان گناہ کرتے 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 گناہوں سے مغلوب ہو گیا اور ایسی طرز زندگی جو ہے جو گمراہ کن ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے ہٹی ہوئی ہے جو خیر کے راستے سے بلکل الگ تھلگ زندگی ہے اور اس نے اپنے ضمیر کو مٹی میں گناہوں سے مغلوب کر لیا اب ضمیر کی آوات آتی نہیں جس طرح آف سلام سے کوچھا گیا اے اللہ کی رسول گناہ کے دل کے اندر کھٹکے جو کھٹکا پیدا ہوتا ہے جو ایک اللہ نے سسٹم انسان کے اندر لگایا ہوا ہے کہ کچوکے لگاتا ہے انسان کو غلط کر رہا یہ جو کچوکے لگانا ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو بتا دے کہ غلط کر رہا ہے اب اسی چیز کو انسان جو دبا دے یا گناہوں سے مغلوب کر لے اور پھر صرف اپنی نفس کی شیطان کے راستے کے اوپر چل پڑ اس نے اپنے ضمیر کو مار دیا اور ایسا انسان جس کا ضمیر مغلوب ہو گناہوں سے وہ زندگی میں دنیا کے اوپر وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ کیونکہ اچھائی اور برائی کی جو تمیز ہے وہ ضمیر کے ذریعے ہے اور ضمیر بتلاتا ہے کہ اچھا یا برہ خیر یا شر چھوٹ یا سچ انہیرہ یا اجالہ لیکن جس بندے نے مٹی میں دبا دیا اب مٹی سے اس کا مطلب جو بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ ایسے ہے جو ضمیر کے اوپر جب یعنی آپ اندادہ کریں جو چیز مٹی کے نیچے جاتی ہے مٹی کیا اس کا حشر کرتی ہے کھا جاتی ہے حدید کو لوہے کو کچھ بھی نہیں رہے گا زمین جب گناہ کے نیچے دبا دیا جاتا تو پھر وہ اُبھرتا نہیں اس کی آواز نہیں آتی پھر انسان گمرا ہوتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالی نقصان جو ہے وہ یہ ہے گناہ کا کہ ایسا انسان اس کی جو یعنی گناہ کے وجہ سے زمین دب گیا پھر اس کی سوچ محدود ہے پھر وہ اپنے یعنی گھر تاک اپنے محل تاک اپنے علاقے اس کی سوچ جاتے نہیں پھر دوسری بات یہ کہ زلط اور حسوائی پسند کر پھر ایسا انسان جو ہے وہ بڑے بڑے یعنی سوچیں بڑے مقاسد اور پھر اللہ کے راستے میں قربان ہونا اور پھر یعنی بڑی سوچ کہ ہم مسلمان جو تھے دنیا کے مران اور ہم نے ایسا کہ ہم ہم والی بات بلکل چلی جاتی جب ضمیر ایسا دو انسان ایسا دھنستہ چلتا اس کو بات بڑی چلتا وہ سمجھتا یہ زندگی ہیں لیکن جس کا ضمیر زندہ ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں غربت ہے کھانے کو بھی کچھ نہیں پہننے کو بھی کچھ نہیں لیکن اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو ایسے انسان کو نہ خریدہ جا اندر دبا دیا اور اس کو برواد کر دیا زمیر کی آواز نہیں زندہ پھر اس کی سوچ بھی محدود عقل بھی محدود اور اس کی فکر اس کا عمل اس کی زندگی کے جو سوچیں جو مستقبل کی سوچیں اور اس کے فیصلے یعنی بالکل محدود سی زندگی بن جاتی ہے اور وہ متمعین ہے دس روپے پہ آٹھ روپے اور وہ کبھی بھی بڑے بڑے فیصلے نہیں کر سکتے امت کی زدہ پہ یا ہم مسلمان تھے اور ہم ایسے اور ہم ایک جو مسلمان ہونے جو فخر ہے وہ اس کے دل دماغ میں ممکن ہی نہیں آسکے ممکن ہی مستحیل کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے ضمیر کو گناہوں سے مخلوق کر لیا اور یہ جو نقصان ہے انتہائی کبھی ترین سنگین ترین نقصان ہے کیونکہ جس جسم کو جس زبان کو جس زندگی کو جس انسان اور مسلمان کو گناہوں کی لط پڑ جائے اور ضمیر کی آواز نہ سنے پھر وہ کچھ بھی کر سکتا ہے زلط اور رسوائی راستوں پہ کہیں بھی جا سکتا کہتے ہیں کہ آپ میت کو اگر جو ایک دفعہ کوئی انسان زلط کو پسند کر لے تو زلط اور رسوائی اس پر آسان ہو جاتی ہے تدریجا رسوائی کے زلط کے راستوں پہ چڑھنا اس کے لئے مشکل نہیں ہوتا کیونکہ آپ مردے کو اگر زخم لگاتے مردے کو جو چوٹ آپ لگ جو زخم دیں جو تخلیف پہنچا اس کو کوئی احساس نہیں کیوں اس وجہ سے اس کے اندر روح موجود نہیں اسی طرح ایک انسان کے اندر اگر ضمیر چلا جائے دبا دیا جائے گناہوں کی وجہ سے گناہوں کی مٹی کے اندر بادی آجائے پھر جو ہے وہ زلط اور رسوائی اور کچھ بھی ہوتا چلا جائے اس کو کوئی تخلیف نہیں ہوتی اس کو کہا جائے کہ آپ غلط کر رہے کوئی تخلیف نہیں یعنی وہ زلط اور رسوائی کے کسی بھی حد کو پہنچ اس اصفل سافلین بن سکتا یہی چیز ہے یعنی زمین ختم بندہ ختم زندہ ہوتے ہوئی بھی مرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سم مسلمانوں کو گناہوں سے محفوظ فرمائے اور اللہ رب العزت ہم مسلمانوں کو اپنے دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر فخر کرنے کی توفیق عطا فرمائے